شارو خان صاحب ایک بہت اچھے بزنسمن ہے ان کا سوچ بہت گہرائی تک کا ہے اور ودیشوں میں بھی ان کی زبردست پکڑ ہے شارو خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں ہمارے بولیوڈ کو ادھکتر کنٹریوں میں یہ تو میرا پرسونل ایکسپیڈینس ہے شارو خان سٹارار جوان کی ریلیز میں چھے یا سات دن باقی ہے نین تارہ سانیا ملوترا اور ان ابھینیت یہ فلم سات ستمبر کو دنیا بھر میں ریلیز ہونے جا رہی ہے امریکہ کے لیے جوان کی ایڈوانس بکنگ ریپورٹ شاندار دکھتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اٹلی کی فلم ودیشی باکس آفیس پر بھی کہر برسانے والی ہے ریپورٹ کے مطابق شارو خان کی جوان فلم نے ایڈوانس بکنگ کے جریعے قریب ڈیڑھ کڑو روپے کا کلیکشن ابھی تک کر لیا ہے یہ تو پہلے کی ریپورٹ ہے ابھی تو اور بھی زیادہ ہو گیا ہوگا جوان اور شارو خان کی کریز نے امریکہ کو ایک نئے اتصا سے جکڑ لیا ہے شارو خان صاحب کا ودیشوں میں بھی بہت زیادہ پیار ہے ان کو بہت زیادہ پیار ملتا ہے ودیش سے کچھ گھنٹے پہلے تک شارو خان صاحب کی فلم جوان کے جو ایڈوانس بکنگ ہے پہلے دن گیارہ ہجار آٹھ سو ٹکٹ آلریڈی بگ گئے ہیں جسے ریلیز سے پندرہ دن پہلے ایڈوانس بکنگ سے لگ بگ ڈیڑھ کروڑ کی کمائی آلریڈی ہو چکی ہے یہ ریلیز کے کئی دن پہلی کی بات کہہ رہا ہوں میں قریب پندرہ دن جیسا میں نے کہا کہ یہ آکڑے تھوڑے پرانے ہے ابھی اس کا جو قوانٹیٹی ہے اور بھی بڑھ گیا ہوگا ہے نا ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جوان کے لیے ادھک پرچار اور کریس کے کارن ودیشی بازار میں شو اور ہال کی سنکھیا بڑھ گئی ہے زیادہ ہال ابھی اور لیے گئے ہیں پہلے جوان کے تین سو سڑ سٹھانوں پر لگ بگ سولہ سو شو ہونے والے تھے سکسٹین ہنڈرڈ شو ہونے والے تھے لیکن ابھی یہ بڑھ کر سترہ سو ستتر شو اور چار سو سات ہال ہو گیا ہے مطلب کافی بڑھ گیا ہے یہ سچ میں بہت بڑا ہے اور جیسے جیسے ریلیز کا دن قریب آئے گا سنکھیا اور بڑھتی جائے گی اور شارک صاحب ایک بزنسمن ہے ان کو پتہ ہے فلم کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے کس حساب سے بزنس کیا جاتا ہے جوان بھارتی بازار کو بھی تہس نیس کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے جیسے پتھان میں ہوا تھا ایس پر تا ریپورٹ جوان دنیا بھر میں لگ بھگ نو ہجار سکرین پر ریلیز ہو سکتی ہے ایک ریپورٹ کے نو ساری ہے اور بھارتی بازار میں جوان کی ایڈوانس بکنگ بھی آلریڈی شروع ہو گئی ہے اور ہمیشہ کی طرح بھارتی بازاروں میں بھی بہت اچھا ریسپونس ابھی تک کا ہے جوان میں شارک خان دوہری بھومکہ میں نظر آ سکتے ہیں ہے نا ڈبل رول میں ایک پتہ اور ایک بیٹے گی حالانکہ اٹلی اور جو ڈریکٹر ہیں اور نرماتاؤں نے اس بات کو ابھی تک سیکرٹ رکھا ہوا ہے لیکن ظاہر طور پر ان کے دو کرداروں کے نام لیک ہو گئے ہیں یہ آن لین لیک ہوا ہے اور ایک ریپورٹ کے انسار پتہ کا نام وکرم ہوگا جبکی بیٹے کا نام آزاد ہوگا یہ آن لین ریپورٹ کے حضاب سے ہے یہ لیک ہوا ہے اور جو پروڈیوسر سے وہ ابھی تک انہوں نے ایسا کچھ بتایا نہیں ہے ویسے بھی یہ افواہ ریلیز ہونے کے بعد سمجھ میں آئے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پتھان کی طرح جوان بھی ایک زبردست بلوگ بسٹر صد ہوگی اور میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ شاروخ خان صاحب ایک بہت اچھے بزنسمن ہے ان کا سوچ بہت گہرائی تک کا ہے اور ودیشوں میں بھی ان کی زبردست پکڑ ہے لوگ شاروخ خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں ہمارے بولیوٹ کو عدیتر کنٹریوں میں یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے سنا بھی ہے اور دیکھا ابھی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جوان بھی ایک زبردست بزنس کرے گی فلم کا تو پتہ نہیں کیسا ہوگا لیکن مجھے لگ رہا کہ یہ اچھی فلم ہوگی لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ بزنس یہ زبردست کرنے والی ہے تو دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے سو آج کے لیے اتنا ہی thank you so much love you all میرے چینل کو subscribe کیجئے اور چینل کیونکہ نئے طریقے سے میں یہ review شروع کیا ہوں آپ کا support بہت ضروری ہے آپ support کریں گے تو اس کو میں اور اچھے level میں اس سے بھی اچھی quality میں میں کوشش کروں گا بنانے کے لیے thank you so much namaskar